اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں فرمایا تھا کہ میری شہادت کے بعد مجھے نجف لے جانا اور میری چار پائی کے پچھلے حصے کو اٹھانا اگلے حصے کو ملائکہ اٹھائیں گے اور جب تم نجف پہنچو گے تو تمہیں وہاں ایک چمکدار چٹان دکھائی دے گی تم اسے ذرا سا کھو دو گے تو تمہیں وہاں بنی بنائی قبر دکھائی دے گی اور اس کے کنارے ایک تحتی پر یہ عبارت لکھی ہوگی کہ اس قبر کو حضرت نو علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لئے تیار کیا ہے تم مجھے میری قبر میں لٹا دینا پھر قبر باندھ کر کے اس کا نشان بھی ہتم کر دینا حسنین کریمین نے اپنے والد کی وسیعت پر عمل کیا اور گرانے اہل بیعت علیہ السلام کے علاوہ عام لوگوں کو حضرت امیر علیہ السلام کی قبر کا نشان ملوم نہیں تھا یہاں تک کہ امیر دور کا حاتمہ ہوا اور آباسی دور میں حروم رشیر کوفہ آیا اور اس نے شکار کا ارادہ کیا اور اپنے ساتھ بہت سے شکاری کتوں کو لے کر کوفہ سے باہر آیا اتفاق سے کتوں کی نظر ہرنوں پر پڑی تو انہوں نے ہرنوں کا تاقب کیا اور ہرن بھی کتوں کے ہوف سے باگے اور باگتے باگتے وہ ایک ٹیلے پر آ کر چڑ گے اور وہاں آ کر اتمنان سے بیٹھ گے کتے ٹیلے سے کچھ فاصلے پر آ کر رک گے حرون نے کتوں کو بہت پچکارا مگر وہ ٹیلے پر نہ چڑے آہرکار چاند آدمی ٹیلے پر چڑے تو ہرن نیچے اترے جیسے ہی وہ نیچے اترے تو کتے ان کے پیچھے دوڑنے لگے پھر ہرن اس ٹیلے پر چڑ گے اور آرام سے بیٹھ گے کتے ٹیلے کے نیچے کھڑے ہو گے اور ٹیلے پر نہ چڑے تین بار ایسا ہوا لیکن ہر بار کتے نیچے آ کر رک جاتے یہ دے کر حرون کو بہت تعجب ہوا اس نے بنی عصد کے ایک بڑے شہد کو طلب کیا اور اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہاں اہل بیت علیہ السلام کے کسی فرد کی قبر ہے لیکن اس سے زیادہ مجھے ملوم نہیں ہے آہرکار اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے رجوع کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں میرے جد حضرت امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام مدفون ہیں سلام ہو امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر علی ابن عبی طالب علیہ السلام علی ابن عبی طالب علیہ السلام